مہر شہر کو سلاب سے بچانے کے لیے سلطان بھٹی روڈ پر قائم آخری ڈیفنس لائن رنگ بند پر پانی میں ڈھائی سے تین فٹ تک کمی آگئی دوہزار دس کے خطرناک سلاب کے بعد دوہزار بائیس میں بھی شہر کو سلاب کے پانی سے بچانے میں پہمر برادری کی معزز شخصیت رئیس طالب حسین پہمر نے برادری کے پچاس سے زائد افراد دیئے جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنی برادری سے رنگ بند کی حفاظت کی جس کے بعد پانی دھائی سے تین فٹ تک کم ہو گیا رنگ بند پر موجود اپنی خدمتیں سرانجام دینے والے مہر کی معروف شخصیت سید محمد شاہ رئیس اطاولہ پہمر مہر بار اسوسییشن کے جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ سائیڈ پہمر سابق میونسپل کونسلر رضا علی محصر سرائی علی حیدر پہمر نے رنگ بند پر میڈیا سے خصوصی بات کی سید محمد شاہ آف میہر نے کہا کہ میہر شہر کو بچانے میں صوبائی مشیر اشر زکاة ایم پی اے فیاض علی بٹ کے تعاون سے شہر کی پہمر برادری کے لوگوں کا اہم کردار رہا ہے اور ان کے ساتھ جو یہ شہر کے سماجی تنظیمیں میہر بیلفیر انجمن ملاد کمیٹی اور شہر کے نوجوان اپنا کردار نبھا رہے ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے اپنا اس شہر میہر کے لیے رنگ بند میں جو جو کردار داکیا ہے تھوڑا یا بہت کسی نے ایک جو ہے بوری مٹی کی ڈالی یا کسی نے ایک مٹھی بھر کے مٹی کی ڈالی ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں صوبہ سندھ کے اسی تحصیل میں سے کوئی ایسا ایم پی ہے جو یہاں بند پر مٹی پر سو جائے اس کا نام ہے فیاض علی بٹ جو ہمارے ساتھ رہا اور لوگ اس کے ساتھ رہے ان کو سلام پیش کرتا ہوں صاحب بھی اتنے دنوں میں ایک مرتبہ آئے اور وزٹ کر کے چلے گئے ہیں میں یہ ارز کرتا چلوں گا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے فیاض علی خان بٹ جو ہے وہ بند پر کام کر رہے ہیں مگر آپ کیا کر رہے ہو آپ بھی تو کوئی اپنا کارنامہ دکھاؤ لوگ مڑ رہے ہیں یہاں پہ اس کو دوائیاں نہیں مل رہی اس کو کوئی سہولت نہیں مل رہی ہے تو اس میں انتظامیاں کے تھوڑی لاپروائی رہی ہے ان کو میں یہ میسج دوں گا کہ آپ اسے خاموش نہ بیٹھیں یہاں پہ لوگ بہت کرائیسز میں ہیں بہت نقصان کا سامنا کر رہا ہے ہمارے لوگوں کو جو ایمینوی ڈرین ہے اس میں ڈالیں گے انشاءاللہ ہمارے دوستوں بھائیوں اور مینٹوں کو جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہماری برادری کے ہیں یا دوسری برادری کے لوگ ہیں نوجوانے بوڑے ہیں جو بھی ہیں سب میند کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا شہر جو بھی اس پر مصیبت آئے گی ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے آپ سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے اس کو ہم جو ایسن گورنمنٹ کو ذیمیوار سمجھتے ہیں ایسن گورنمنٹیز کی ریسپونسیبول ہے کیونکہ پہلے ٹائم پہ جیسے ہم نے پہلے ہی مطابق پاکیا تھا جسٹک باردادوں کی طرف سے ہم نے احتجاج کیا تھا سالکہ باری سو سیشن پیڑ کی طرف سے ہم نے احتجاج کیا تھا کہ خدا رہا پانی کو راستہ دے جو ابھی کٹ دے رہے ہیں یہ کٹ پہلے دیتے تو شاید یہ نوبت نہیں آتی اپنا نقصان نہیں ہوتا لیکن یہ خود نقصان کرنا چاہ رہے تھے جیسے سندھ کی تبائی ہو اور وہ اس تبائی کو دیکھا کے کیل کروا کے اور جو ڈالرز پہ ہم جنہیں امداد اس یو این او کے سیکریٹ ریسے لے یہ قدرتی آفت نہیں ہے یہ قدرتی طرف سے کوئی عذاب نہیں ہے یہ عذاب نامراد شاہ کا ہے سرائی علی حیدر پورن نے کہا کہ سادشی لوگ کئی مرتبہ رات کی سیاہی میں رنگ بند کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی مگر ان کی سادشوں کو ہم نے ناکام بنایا ہم نے اپنی نیگ نیتی سے کام کیا اب آہستہ آہستہ شہر کی رونگیں بحال ہو رہی ہیں